دوستوں مہاپوروش اکثر اپنی بات کہانیوں کے مادھیم سے کھا کرتے تھے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو سیکھ دی جا سکتی ہے تو وہ کہانیوں کے مادھیم سے بہت آسان طریقے سے دی جا سکتی ہے اگر ایسے ہی کوئی گیان کی بات کرتا ہے تو آدمی اتنا دھیان لگا کر نہیں سنتا جتنا کی کہانی میں سنتا ہے تو دوستوں ایسی ہی ایک کہانی بھگوان بودھ کی میں سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کا من ہر کام میں لگنے لگ جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو اس کہانی کو آخر تک سننا پڑے گا تو اپنے سبھی کام پہلے ختم کر لیں اور ایک دم خالی من سے بیٹھ جائیں کیونکہ گیان خالی من سے ہی لیا جا سکتا ہے چلی ایک کہانی شروع کرتے ہیں ایک گروہ اپنے ششیوں کو دھیان سادھنا سکھا رہے تھے تب ہی ایک ششی بول اٹھا گروہ جی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں گروہ نے کہا کہ ہاں پوچھ سکتے ہو ششی نے کہا کہ جب میں پانی پیتا ہوں تو میری پیاس بجھ جاتی ہے یا کوئی بھی پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے تو یہ دھیان کے سمبند میں کیوں نہیں ہوتا جب ہم آپ کے کہے انوشار دھیان لگاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی پہلے کوئی بعد میں تو کوئی کبھی بھی دھیان کی شتھیتی کو پرابت نہیں کر پاتا ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے پانی سے سب کی پیاس بجھ جاتی ہے ویسے ہی دھیان سے سب کے گیان چکشو کھل جانے چاہیے پر ایسا نہیں ہوتا ہے گروہ نے کہا کہ کل ہمیں کسی نے بھوجن پر آمنترت کیا ہے کل تم میرے ساتھ چلنا میں تمہارے پرشنوں کے اتر وہیں پر دوں گا اگلے دن دونوں گروہ ششی بھوجن کے لیے ایک دھنی آدمی کے گھر پہنچے دھنی آدمی کی پتنی نے انہیں بھوجن پر بلائے تھا دونوں بھوجن کرنے بیٹھ گئے انہیں کے ساتھ وہ اسطری کا پتی بھی بھوجن کرنے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے سبھی نوکروں پر چلنا کر کہا کہ یہ کیا بیکار سا بھوجن بنا رکھا ہے اس میں کوئی سواد نہیں ہے وہ بھوجن کی تھالی پھینک کر نوکروں سے کہتا ہے کہ جاؤ دوبارہ سے دھنگ کا بھوجن بنا کر لاؤ اس دھنی آدمی کی پتنی دونوں گروہ شششے سے چھما مانگ کر انہیں بھوجن پروشنے لگی دونوں نے بھوجن کیا لیکن گروہ نے اپنے تھالی میں دو روٹی چھوڑ دی گروہ نے اس اسطری سے کہا کہ بیٹی کیا تم مجھے یہ دو روٹی باندھ کر دے سکتی ہو اسطری نے ان دونوں روٹیوں کو باندھ کر دے دیا اس کے بعد دونوں وہاں سے نکل گئے راستے میں گروہ نے شششے سے پوچھا کہ تمہیں بھوجن کیسا لگا شششے نے کہا بھوجن سوادشت تھا مجھے تو پسند آیا مجھے بھوجن کر کے بہت اچھا لگا گروہ نے پوچھا کہ اس سے ادھک تمہیں اور کچھ نہیں لگا شششے نے کہا اس سے اچھا اور کیا لگ سکتا ہے گروہ دیو میری بھوک مٹ گئی اور میرا پیٹ بھر گیا گروہ نے کہا کہ بھوجن تو اچھا تھا پھر اس اسٹری کے پتی کو بھوجن پسند کیوں نہیں آیا بھوجن تو اچھا بنا تھا اور بھوجن تو ایک ہی تھا تب اسے پسند کیوں نہیں آیا شششے نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں گروہ دیو میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں آپ ہی کچھ بتائیں گروہ نے کہا ابھی تم میرے ساتھ آگے چلتے رہو گروہ شششے چلتے چلتے بہت دور نکل آئے شششے نے گروہ سے کہا گروہ دیو ہم ہمارے آسرم کے مارک پر تو نہیں ہیں پھر ہم کہاں جا رہے ہیں گروہ نے کہا بس چلتے رہو بہت دور چلنے کے بعد ایک پھٹے حال آدمی گروہ کے سامنے آ گیا اور ان کے چرنوں میں گر گیا اور بولا ہے پرماتما میرے مدد کرو میں تین دن سے بھوکا ہوں میں نے کچھ نہیں کھایا ہے آپ کرپیا کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں گروہ نے اس آدمی کو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھایا اور ان دو روٹیوں کو نکال کر اسے دے دیا جو اس مہلہ نے اسے دی تھی روٹیوں کو دیکھتے ہی اس غریب آدمی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اس نے ترند ان دو روٹیوں کو کھا لیا کھاتے سمیں اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ رو رہا تھا اور کھاتا جا رہا تھا اور ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا جیسے وہ کسی ادرشے سکتی کو کہہ رہا ہو کہ تیرا دھنیواد اس روٹی کے لیے کھانے کے بعد اس نے گروہ کو پرنام کیا اور دھنیواد کہا گروہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھوجن کا سواد کیسا تھا اس نے کہا سواد سواد تو کہیں تھا ہی نہیں کہ اول جیون تھا پرماعتما اور اشور تھا یہ روٹیاں نہیں تھی یہ تو ساخشات جیون تھا یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا گروہ نے شششے سے کہا دیکھو بھوجن وہی تھا لیکن ایک آدمی کو اس میں سواد ہی نہیں آیا تمہیں اس میں سواد آیا اور تمہیں یہ بھوجن پسند آیا لیکن وہیں اس آدمی کو اس بھوجن میں سواد نہیں آتا بلکہ وہ اس میں ایشور پرمیشور اور جیون کو دیکھ لیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی اور بھوجن کی ترپتی میں بھی انتر ہے پہلے آدمی کو اس میں کوئی ترپتی نہیں ہوتی تمہیں تھوڑی ترپتی ہوتی ہے اور اس آدمی کو انند ترپتی ہوتی ہے ایسا ہی دھیان کے سمبند میں ہوتا ہے جس کو جتنی زیادہ پیاس ہوتی ہے وہ اتنی ہی جلدی مارک بنا لیتا ہے اس ششے کی جگیاسہ کا سمادھان ہو گیا تھا اس کے پرشنوں کا اتر اسے مل گیا لیکن ہمیں ہمارے پرشنوں کا اتر نہیں ملا پرشن تھا کہ من کیوں نہیں لگتا جو لگ جائے وہ من نہیں ہے من کا سوہبھاؤ ہی ہے بھاگنا جب ہمارے پاس کوئی چیز اتے دھک ہوتی ہے تب من اس سے بھاگنے لگتا ہے جیسے اس دھنی آدمی کا من جوز بھوجن سے بھاگ رہا تھا جو اس کے لیے ایک عام بات تھی لیکن جب کوئی چیز ہمارے پاس سیمت مہترہ میں ہوتی ہے اور ہمیں مل بھی جاتی ہے تب ہمارا من اس سے جڑا رہتا ہے اور ہم اس چیز کی تھوڑی بہت اہمیت پر رکھتے ہیں جیسے اس ششے کا من جو اس بھوجن سے تھوڑا بہت جڑا ہوا تھا تو اس نے اس بھوجن کے سواد کو بھی جانا لیکن جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو پہلے ہمارا من اس چیز کے لیے بہت لالائیت رہتا ہے وہ ہر حال میں اسے پانا چاہتا ہے لیکن جب کوئی چیز پرانوں سے جڑی ہو جیسے کی وہ دو روٹی اور جب بات پرانوں پر آ جائے تب من غائب ہو جاتا ہے تب آپ سواد نہیں دیکھتے بھوجن کا پرکار نہیں دیکھتے تب آپ کو صرف بھوجن چاہیے ہوتا ہے تب آپ ایک آگر ہو جاتے ہیں بھوجن کے لیے جو ملے اسی میں آپ کو آنند آ جاتا ہے سواد ہو یا نہ ہو آپ کے پران انتر تک اسے سویکار کر لیتے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب من نہیں ہوتا ہم ہمارے من کو لگانے کی بہت کوشش کرتے ہیں کچھ پڑھائی میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ اپنے کام میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ من کہیں نہیں لگتا اور یہ لگ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا کام کسی چیز میں لگنا ہے ہی نہیں بلکہ اس کا کام ہے آپ کو بھگانا ادھر سے ادھر ایک چیز آپ کو ملی تو دوسری چیز پر لے جانا دوسری چیز ملی تو تیسری پر لے جانا من سنتشتی کو جانتا ہی نہیں ہے یہ کیول پانا جانتا ہے پانے کے بعد بھول جانا جانتا ہے جو مل گیا ہے اسے چھوڑ دینے کی عادت ہوتی ہے جو چھوٹ گیا ہے اسے پھر سے پا لینے کی عادت من کی ہوتی ہے اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو دیکھو اور جانو کہ کیا آپ کا من کہیں لگا ہے کہیں رکا ہے یا یہ کیول آپ کو ابھی تک بھگائے لے جا رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اب سوال آتا ہے کہ اگر من کا کام بھاگنا یا بھگانا ہے تو کیا زندگی بھر ہم بھاگتے ہی رہیں گے کیا ہم کہیں نہیں رکیں گے دھیان سے دیکھو تو زندگی ایسی ہی ہے جنم سے لے کے مرتیو تک انسان بھاگتا ہی رہتا ہے کبھی کسی چیز کے پیچھے تو کبھی دوسری چیز کے پیچھے لیکن پھر بھی کچھ انسان اپواد ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھہر جاتے ہیں بھاگنا بند کر دیتے ہیں تب چیزیں ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے گوتم بودھ ہم عام لوگ کیسے اپنے جیون میں ٹھہراؤ لاشکتے ہیں کیسے ہم اپنے جیون میں ایک آگرتہ لاشکتے ہیں کیسے ہم اپنے جیون میں اپنے من کو نینتریت کر سکتے ہیں اور اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دھیان من بھاگتا ہے دھیان ٹھہراؤ لاتا ہے من لالچ دیتا ہے دھیان لالچ کو دیکھنے کی درشتی دیتا ہے من کہتا ہے دوسری چیز کو پکڑ لے دھیان کہتا ہے جو ملا ہے اسے تو جان لے دھیان ایک آگرتہ لاتا ہے لیکن دھیان کو لے کر بھی ہم برمیت رہتے ہیں دھیان کا مطلب آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے کو ہی سمجھ لیتے ہیں ایک چھوٹی بچی بہت اچھی بہنسوری بجاتی ہے اور جب بہنسوری بجاتی ہے تب اس کے سر میں کھو جاتی ہے تب اس کا من گائب ہو جاتا ہے اس کے پران کے وال اس بہنسوری کی دھن میں ہی رم جاتے ہیں اور وہی اس کا دھیان بن جاتا ہے لیکن ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس لڑکی کو اس بہنسوری میں رس آتا ہے آنند آتا ہے یہی اس کی پرکرتی ہے وہ وہی کر رہی ہے جو وہ کر سکتی ہے جس میں اس کو آنند آتا ہے ایک ادھیاپک ہے جو اپنے چھاتروں کو پڑھاتا ہے تو اس میں کھو جاتا ہے وہ اپنے پرانوں سے اس پڑھانے کا آنند لیتا ہے اس میں اس کی روچی ہے یہی اس کی پرکرتی ہے جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے تب اس کے من میں کوئی حلچل نہیں ہوتی وہ نہ تو تب بھوتکال کی سوچتا ہے نہ بھوشکال کی وہ کیول ورطمان کے چھن میں رہتا ہے اور یہی اس کا دھیان ہوتا ہے جو آدمی جو ہے اگر وہی پوری طرح سے ہونے لگے تو دھیان سوہتے گھٹیت ہونے لگ جائے گا وہ ایک آگر ہونے لگ جائے گا لیکن جب آدمی کچھ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا من ہاوی ہونے لگتا ہے ایک آگرتہ ٹوٹ جاتی ہے اور تب ہم بھاگتے رہتے ہیں سب کچھ پا لیتے ہیں تب بھی سوچتے ہیں کہ کچھ رہ گیا ہے اور یہ ادھوراپن کبھی پورا نہیں ہوتا کیونکہ جو آپ ہو سکتے تھے جو آپ کی پرکرتی تھی وہ آپ نہیں ہوئے باقی سب کچھ ہو گئے ایسے ہی آپ ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں تب من کہیں نہیں لگتا من کی پرکرتی لگنے کی ہے ہی نہیں تو لگ کیسے سکتا ہے جو لگتا ہے وہ ایک آگرتہ ہے وہ دھیان ہے اور جہاں آپ کو ایک آگرتہ مل جائے سمجھ لینا وہی آپ کے لیے بنا ہے جس پر چل کر آپ سمپون ہو سکتے ہیں تو دوستوں کیسے لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں